بارش کے دن چل رہے ہیں بارش میں اکثر جانور بیمار ہو جاتے ہیں کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیجئے کہ جانور بیمار نہ ہو اور اگر بیمار ہو جائے تو کیا پڑھ کر دم کیا جائے میں ایسا ہی وظیفہ آرس کر دیتا ہوں کہ آپ پہلے ہی وہ وظیفہ پڑھ کر جانور پر دم کر دیجئے انشاءاللہ عزوجل جانور بیمار نہیں ہوگا سو مرتبہ یا قہارو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے جانور پر دم کر دیجئے انشاءاللہ عزوجل جانور بیمار نہیں ہوگا اچھا اسی طرح قربانی کے حوالے سے ایک اور یہ میسیج ہے کہ قربانی کے جانور کو گھر سے باہر باندھا جاتا ہے تو ایسے میں جانور چوری بھی ہو جاتے ہیں جانور چوری نہ ہو اس کا کوئی روحانی لاج بتا دیں تو قربانی کا جانور ہو یا ویسے ہی گھر کے کوئی دوسرے جانور ہو تو ایک عمل آپ کیجئے گا کہ یا جلیلو دس مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے جانور پر دم کر دیجئے انشاءاللہ عزوجل جانور چوری نہیں ہوگا ایک اور یہ میسیج ہے کہ جانور کے لیے کوئی ایسا تعویز ہے جو باندھا جا سکے اور تعویز کیا گلے میں پینانا ہوگا یا پلانا ہوگا اگر گلے میں پینائیں گے تو بے عدبی کا اندیشہ ہے وہ تو ایسے میں کیا کریں جانوروں کی حفاظت کے لیے الحمدللہ عزوجل آپ تعویزات اتاریہ کے بستوں سے فی سبیل اللہ فری آپ تعویزات حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں احتیاط کا اور عدب کا پہلو یہ ہے کہ جانور کے سینگ میں یا اس کے مہرے میں پھر وہ تعویز آپ اس احتیاط کے ساتھ باندھیے گا کہ جانور جب زمین پر بٹھے تو وہ تعویز زمین پر نہ لگے انشاءاللہ عزوجل اس تعویز کی برکت سے آپ کا جانور چوری ہونے سے نظر بس سے بیماری سے ہر طرح کے حادثات سے ہر طرح کے نقصانات سے انشاءاللہ عزوجل محفوظ رہے گا